ہائے میری ماں ابھی تک کیوں نہیں کہاں گئی تھی وہ جن لینے گئی تھی ابھی تک نہیں پہنچی ٹونچلی کی بیٹی رو رہی ہوتی ہے کہ اس کی ماں ابھی تک نہیں آتی پھر وہ کبوتر اور دوسری ٹونچلی سے پوچھتے کہ میری ماں تو آپ کے ساتھ گئی تھی ابھی تک بوجہ لے کر واپس نہیں ہے کبوتر ٹونچلی کو کہتا ہے کہ اس کو آپ بتا دینا چاہیے کہ اس کی ماں جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہی اس پر ٹونو چڑھے کہتی ہے ایسا نہیں کہنا تھی یہ ابھی ایک چھوٹی بچی ہے یہ اڑنا بھی نہیں جانتی ہے اور یہ سن کر وہ مار جائے گی اس پر کبوتر کہتا ہے نہیں نہیں اسے کچھ نہیں ہوگا مجھے بھی گھار جانا ہے اور تم بھی یہاں سے چلی جاؤ کال دیکھیں گے جو کچھ بھی ہوگا وہ تو مار گئی ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں مجھے اب جانا ہی ہوگا میرے گھار میں میرے بیو انتظار کر رہے ہوگی پیارے بچوں یہ کہہ کر کبوتر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے جبکہ ٹونو چڑیا اس چھوٹی سی بچے کو بتاتی ہے کہ اس کی ماں جو کسی دور سارے جنگل میں چلی گی ہے وہ تابد واپس آئے گی جب تم بڑے ہو جاؤ گی اس پر وہ بچہ کہتا ہے میری ماں نے تم اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی ٹونو چڑیا اسے کہتی ہے نہیں نہیں وہ جلد واپس آ جائے گی آپ پریشان نہ ہو اب مجھے بھی چلنا چاہیے کیونکہ میرے گھر میں میری بیٹی جو ہے وہ اکیلی ہے وہ کہیں ڈار نہ جائے وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کر تم نہ جاؤ پیارے بچوں پھر جو ٹونو چڑیا ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تاکہ اپنے گھر میں پہنچ کر اپنی بیٹی کو اکیار رکھے پیارے بچوں اس کی بیٹی اسے پھوچھتی ہے کہ ممہ آج آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی یہ ہے میں تو ڈار گئی تھی تو ٹونو چڑیا اسے بچاتی ہے جو مونو چڑیا تھی وہ افات پا گیا اس کو ایک چیز کھا گیا ہے میں اس کے بچے کے ساتھ بیٹی ہوئی تھی اس لئے مجھے دیر ہوگی پھر اس کی بیٹی کہتے ہیں ممہ اس بچہ تو بچہ تو وہ بہت چھوٹا تھا وہ اڑنا بھی نہیں جانتا وہ بوجن کے بغیر مر جائے گا آپ کچھ یہ تھا اسے ادھر لیا تھی تو اس کی ماں کہتے ہیں نہیں بیٹا میں اسے ادھر نہیں لے کر آ سکتی کیونکہ ہمارے گوصلہ تو چھوٹا ہے ہم نہیں اسے لے کے آ سکتے اس پر وہ کہتے ہیں میں کیا کر سکتی ہوں اب تو اس کی ماں جو مر گئے پھر وہ دونوں اس کے گوصلے کی طرف چلی جاتی ہیں جب وہ جاتی ہے تو کوکو جو تھا وہ زور زور سے رو رہا تھا میری ماں میری ماں میری ماں مجھے چھوڑ کر کہاں چلی جی گئی ہو اتنی دیر میں ٹونو چڑیا اور اس کی جو بیٹی تھی وہ بھی اس کے ہوا سن لیتے ہیں اور وہ پھر اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ آج کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہنا آپ اپنے آپ کو اکیلا ماں سمجھنا ہم آپ کے ہر طرح سے مدد کریں گے آج سے تم میرے بیٹے ہو اور یہ تمہاری بہن ہے تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور اسی طرح وقت گزرتا جاتا ہے صبح ہو جاتی ہے وہ دونوں سوئے پڑے رہتے ہیں اور توتہ جو ہے وہ ان کو تلاش کرتے کرتے ان کے گھنسلے میں پہنچتا ہے لیکن ٹونوں چڑیا وہاں موجود نہیں ہوتی وہ سوچتا ہے کہ آگے چل کر دیکھتا ہوں شاید مونوں چڑیا کے گھنسلے میں نہ بیٹھی ہو تو وہ اس کی طرح سے اٹھتا چلا جاتا ہے اور جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ سوئے پڑے ہوتے ہیں وہ اسے ہی جا کر جگہتا ہے کہ ٹونوں چڑیا اٹھتا ہوا صبح ہو گئی ہے آج بوجن لینے نہیں جانا بوجن لینے تو جانا ہے لیکن مجھے نید آگئی تھی رات ہم دے تک سوئے تھے ایسی وجہ سے تو تا کہتا ہے آپ جلدی کرو تیاری کر لو بوجن لینے چلیں ٹونوں چڑیا کہتا ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے بچوں آپ گھو سے میں بیٹھے رہنا ہی تر ادھر مت جانا میں جلدی خوراک لے کر واپس آ جاؤں گی پھر مل بیٹھ کر کھائیں گے تو تا بھی اسے کہتا ہے کہ آپ جلدی کرنا چاہیے تا کہ بوجن کی تلاش بھی کرنی ہوتی ہے وہاں بہت زیادہ سمیں لگ سکتا ہے پھر ٹونوں چڑیا کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آپ چلتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ ادھر سے اٹھنا نہیں ہے اپنے گوصلے میں آرام سے بیٹھنا ہے پھر وہ خوراک کی تلاش میں دوسرے جنگل کی طرف چل بڑھتے ہیں پیارے بچوں پھر جو مونوں چڑیا تھی مینوں چڑیا تھی وہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ آج سے میں آپ کو چھوٹو بلاؤں گی کیونکہ آپ چھوٹو آپ ٹینشن نہ لو آئے سے ہم آؤ میں آپ کی بہن ہو آپ میرے بھائیوں چھوٹو آئے سے ہم میل جھڑ کر رہیں گے اور آپ نے ٹینشن نہیں نہیں ممہ جو ہے وہ میری بھی ہے اور تیری بھی ہے اس کے بعد اسے کہتی ہے کہ آج میں آپ کوڑنا سکھا ہوں پہلے پانک کو پھیلاتے ہیں پھر انہیں کی تیاری کرتے ہیں اور دوسری طور جو گوری کوی ہے وہ کالو کوی کو بتاتی ہے کہ جو مونو چڑیا تھی وہ فوت ہوگی اب ٹونو چڑیا نے اس کا گوصلہ سنبھال لیا ہے میں نے سوچا تھا کہ اب وہ مر گئے اس کا بیٹا بھی دو چار دن سے مر جائے گا اور میں اس کا گوصلہ سنبھال ہوں گا اس پر کالو کوی کو غصہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جتنی سوچ گنڈی تیری ہے اتنی سوچ تو کسی اور جانے اور پرندے کی نہیں ہے اس پر گوری کہتی ہے آپ کا کیا جاتا ہے میں تو دوسرے ذات کے پرندوں کی بات کرتی ہوں آپ کو پتہ نہیں کہ اس بات کا غصہ ہے اس کے بعد کالو کور جو اس کو جواب دیئے بغیر دوسری طرف چلا جاتا ہے اور گوری کہتے ہیں پتہ نہیں اس سے کیا ہو گیا بات تو میں نے ایسی ہی کر دی جیسے اس کی اپنی ہی بات ہو اور دوسری طرف جو تھا وہ مینہ جو تھی وہ اپنے بھئی کو اڑنا سکھا رہے تھے اور جیسے اڑنا سکھا اور نیچے گیر گئی اور اس کا بھئی جو تھا گر گئی پھر مینہ کہتی ہے چھوٹو ایسا ہوتا ہی ہے جب آپ اٹھتے ہیں تو مشکل تو پیش آتی ہے اس کے بعد آپ کو کامیابی حاصل ہوگی پھر وہ اس کو ہنسا رہی تھی تاکہ اس کا دکھ کام ہو تاکہ اس کو اس کی ماں کی یاد نہ سکتا ہے اسی طرح دن گزرتے جاتے ہیں جب شام ہوتی ہے تو ٹینہ دونوں چڑیا واپس آ جاتی ہے بوجن لے کر اور نے کہتی ہے کہ کھاؤ تو مینہ نے بتاتی ہے کہ آج میں نے اپنے بھائی کا نام رکھا ہے چھوٹو اس پر چھوٹو کہتا ہے ماں آج مجھے اس نے اڑنا بھی سکھایا تھا لیکن جب اڑ رہی تو وہ نیچے گیر گئی تھی تونوں سے بتاتی ہے آپ نے بہت اچھا کیا جب بھی یہ بڑا ہو جائے گا اس کا نام یہی رہے گا تو چھوٹو کہتا ہے جب یہ اڑ رہی تھی تو نیچے کئی بار گیر گئی تھی تو ٹونوں کہتی ہے یہ بڑے شرارتی ہے کئی بار اس نے ایسا ہی کیا ابھی یہ بہت چھوٹی ہے جب آپ بڑے ہو جاؤ گے تو پھر آپ اڑنا شروع کر دے گے ابھی آپ بہت چھوٹے ہو اس پر ٹونوں چڑیوں نے بتاتی ہے کہ اب آپ بوجن کھاؤ تھوڑی دیر آرام کرو پھر ایک بات کرتے ہیں چیارے بچوں اس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور وہ تینوں جو ہیں وہ سو جاتے ہیں اور آرام سے گہری نیند کرتے ہیں اس کے بعد صبح ہونے سے پہلے بادل چاہ جاتے ہیں ٹونوں چڑیوں کے آنکھ کھول جاتی ہے وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ پیارے بچوں آج بادل بہت زیادہ چاہے ہوئے ہیں لگتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے اور ہمیں ہمارے گوھنس لے کے اوپر کوئی شاخ بھی نہیں ہے اس پر اس کی بیٹی کہتے ہیں مجھے تو بارش بہت زیادہ اچھی لگتی ہے مجھے تو بارش میں مزہ آتا ہے مجھے تو بھیگنے کا مزہ ہوئی کچھ اور ہے اس پر اس کی ماں کہتی کہ تو بڑی ہے جگ کہ تیرا بھائی بہت زیادہ چھوٹا ہے اس لئے یہ بارش میں اس کو ٹن لگ جائے گی یہ بیمار ہو جائے گا ابھی وہ باتیں کر رہے تھی تو تیز بارش ہو جاتی ہے ٹونوں جو چڑی ہے وہ اس بچے کو اپنے پروکنیتے چھواز لیتی ہے تاکہ اس پر بارش نہ پڑے خود بارش میں بھیگ رہی ہوتی ہے جب کہ دوسری طرح گوری کوئی آ جاتی ہے اور آ کر انہیں بتاتی ہے کہ آپ کیا کیا ایک انات کو آپ نے چھپایا ہوا ہے جب کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ بھیگ رہی اپنی بیٹی کی فکر کرو دوسروں کے بیٹوں کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس پر اس کی بیٹی کہتی کہ میں بڑی ہوں میرا بھائی جو ہے وہ چھوٹا ہے تم اپنا کام کرو تم اپنا کام کرو جاؤ یہاں سے اس پر گوری کوئی کہتے ہیں آئی ہیں سب ماں کو دیکھو اور بیٹی کو دیکھو کیسے باتیں کر رہے ہیں جب یہ مار جائے گا گوھر صاحب خالی نہیں ہوگا ماں ہی اسی گوھر میں رہوں گی پیارے بچوں پھر وہ اسے گوری سے کہتے ہیں کہ آپ دفعہ جو آپ کو شرمانی چاہیے پیارے بچوں اس کانی سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی مشکل وقت میں مدد کرنی چاہیے